اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے ایک تو ہم بات کریں گے کرونا کی ویکسین کی چوتھی ڈالز کے مطلق اس کو لائٹ لینے ایزا فان اولی نوٹ سیریس کیونکہ ابھی رکمنڈیشن ہے اور دوسرا کیمرے کی ایک نئی اپلیکیشن میں نے انسٹال کیا فون میں میرے خیال سے اچھا ریزلٹ ہے ہائی ہوپ کہ آپ لوگ بھی آپ ویل بھی میرا مطلب یو ویل بھی اپریشیائیٹ ایٹ آل سو سو کیا ہے کہ اپلیکیشن بتا دیں گے اگر ریزلٹ واقعی اپنے اپروف کر دیا اس کا بعد کہہ کہ سویڈن گورنمنٹ جو ہے سویڈش انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی چوتھی ڈالز بھی لگائے جائے گی لیکن وہ صرف رکمنڈ کی گئی ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ جو رکمنڈیشن ہے وہ ایجر لوگوں کے لیے اسی سال سے زیادہ جن کی عمر ہے یا جو کیرنگ ہاؤس میں رہتے ہیں جن کو زیادہ خیال ہے سہت کا یا جو زیادہ خیال رکھتے ہیں یا جو انڈر بہت ہی یعنی کیرنگ پلیس پر رہتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو ہے رکمنڈ کی جا رہی ہے ڈیو ٹو اومیکرون چوتھی ڈوز کا بھی جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے لیکن صرف سویڈن نے کیا ابھی تک باقی جگہوں پر نہیں ہوا ہے اور امان میں ابھی ابھی تیسری ڈوز آپ سب کو پتہ ہے کہ لازمی نہیں کی گئی بس گورنمنٹ کی جنب سے جو ہے وہ عوام کو تھوڑا کیا جا رہا ہے موٹیویٹ کے بھئی تیسری بھی لگوائیں تاکہ مزید جو ہے صحت میں بہتری آ سکے سو بہت سارے ملکوں نے تیسری ڈوز لازمی کی ہوئی اور اڈی آپ سب کو پتہ ہے شاید جیسی کنٹریز بھی جلدی جو ہیں وہ تیسری ڈوز لازمی کر دی ہیں اور کرونا کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے ختم ہو جائے لہٰذا یہ سب تو ٹائم مانے پاری پتہ چلے گئے کب جو ہے امان گورنمنٹ بھی کرونا کا ٹیسٹ ختم کر دیتی ہے ٹیول کے لیے میری پرسپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ شاید والی بات ہے اگر تین جن لوگوں کو لگ جائے گی ان کے لیے ختم کر دیا جائے گا لہٰذا جیسے ہی کوئی افیشل سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کیمرے کے جلد کے بارے میں بتائیے گا اور یہ چوتھی ڈوز والا صرف سویڈن کے لیے ہے اور بہت ایجر لانگ اسی سال سے زیادہ جو لوگ بہت زیادہ کیرنگ پریسرز پر رہتے ہیں ان کے لیے ارکمنٹ کیا جا رہے ہیں امان جی سی سی پاکستان یہ وہ باقی جنگوں پر نہیں اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نزاک اللہ اللہ حافظ